اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر ماتمیٹکس سائنس پری انجرنگ کے تمام ایسٹڈنٹس کو خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے ان دا بیگننگ آف دیس سیشن جو اپنے شروعات کری ہے اپنی پری انجرنگ کی میرے بیٹے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا انٹرس ڈیولپ کروں اس سبجیک کے اندر کی پیپر آپ کے ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور جس سینریو سے آپ لوگ اس پیچلی جو کراچی بورٹ کی سیڈنٹس ہیں جو میٹرک کر کر آئے ہیں وہ خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں اس ویڈیو کے اندر تو میں کہہ رہا تھا جس سینریو سے آپ لوگ آئے ہیں مطلب یہ جیسے آپ نے سیکھ سیون ایٹ میں جو میٹمیٹکس پڑھی ہے اب تو خیر نائن میں بھی آگئی ہے نائن ٹینٹ جو میس آپ پڑھ کر آئے ہیں اگر آپ ان کو کمپیر کریں گے اس فرسٹیر میٹمیٹکس سے تو اس میں بہت فرق ہے مطلب میں بہت بہت سمپل کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ جو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پری انجرنگ سے آپ ایک بہت اچھا ریزلٹ انشاءاللہ حطالہ لے کر آئیں گے اس کے جو بیک بون سبجیکٹ ہے وہ یہی میٹمیٹکس ہے اس کے ہنڈرڈ مارکس ہیں اور بچے کیونکہ اس سینریو سے آ رہے ہوتے ہیں سکس سیون ایٹ نائن ٹین کی میس کو دیکھتے ہوئے تو اچانک ان کو اس فرسٹیر کی میس میں ایک ہیویڈ ڈیفرنس نظر آتا ہے جو وہ ارلی ٹائم میں پک نہیں کر پاتے ہیں اور جب وہ میڈ آو دو سیشن پہنچتے ہیں جب پریشیر سیڈلی ان پر پڑھتا ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کافی مشکل ہے لیکن میں مقصد میرا یہ ہی ہوتا ہے جتنے بھی بچے ہم سے پڑھنے آتے ہیں اندہ بگننگ آف دو سیشن میں اپنی بھرپور کوش کرتا ہوں کہ ان کو اس فرسٹیر میتمیٹس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس سے بہت خوبی واقف کروں اور ان کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر آپ انجینئر نہیں بن سکتے آپ کو یہاں پر اپنی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنا ون ٹین پرسنٹ دینا پڑے گا اور اس میس کو اگر آپ اچھے نمبر سکور کرنا چاہتے ہیں تو پورے پلان سے آپ کو اسٹارٹ لینا ہوگا تو میں نے آج یہ کوش کری ہے کہ ایک پیکیج آپ کے لیے بناوں جس میں آپ کو ٹپس شیئر کروں اور یہ ٹپس آپ کو اندہ لانگ رن بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی اور میرا مقصد ہے صرف یہ ہے کہ وہ بچے جنہوں نے انجینئرنگ سے اپنا پری انجینئرنگ سے اپنا انٹر کرنے کی جو خواہش ہے وہ دل میں رکھتے ہوئے اپنی بگننگ کی ہے میں ان کو کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ جو آپ نے سلیک کیا ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آپ اگر یہاں پہ بہت شاندار دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بنیادی سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو پورے سیشن میں پرحال میں خیال لکھنے ہوں گے تب جا کر اب انشاءاللہ ایک بہت اچھا ریزلٹ اس میتمیٹکس میں لاسکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارمات ثابت ہوگی اب اس کو کمپلیٹ دیکھئے اور اپنا انٹرس ڈیولپ کیجئے اس میتمیٹکس کے اندر تو آئی بڑا ان ٹپس کا آغاز کرتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ہوفل گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ میتمیٹکس جو فسٹیر کی ہے یہ ایٹ ڈا اینڈ آزو سیشن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی اور آپ جب پیپر دے کر آئیں گے تو آپ کافی پر اعتماد ہوں گے تو آئیے ان کی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس سفر میں آپ کو ہیلپ کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تمام سٹیڈنٹس کے جو میس پڑھنے والے ہیں فسٹیر کی کہ آپ اپنی بیسک الجبرا کے جو آپریشنز ہیں ان کو صحیح کریں اگر آپ کہیں لیک کر رہے ہیں میٹرکی میس جو آپ نے پڑھی ہے آپ کو کہیں بیسک الجبرا میں اگر پرابلم ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ایسی فیکٹرائزیشن لسی ایم اور اس ٹائب کے کومن لینے کے جو طریقے ہوتے ہیں آپ ان تمام کو بہت سٹرونگلی جو ہے بالکل کنفرمیشن کے ساتھ ویڈاؤٹ اینی ڈاؤٹ اپنے ذہن میں کیلئر کیجئے اگر ان میں کہیں بھی کوئی شک رہے گا کوئی بھی ڈاؤٹ رہے گا تو آپ جب آگے میس کو چلائیں گے تو آپ لیک کریں گے کونفیڈنز اور آپ وہاں غلطی کر دیں گے تو میں بارہا بچوں سے کہتا ہوں جو سٹارٹ لیتے ہیں فسٹیئر کا کہ آپ پہلے اپنی بیسک الجبرا کے ٹولز ہیں ان کو سٹرونگ کر لیجئے اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بیسک الجبرا سے کیا مراد ہے تو میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ آپ میٹرک کے میس جو پڑھ کر آئے ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میٹرک کے میس میں یا نائن کی میس میں جب آپ نے اب تو خیر بک نائن میں بھی آگئی ہے میس کی تو ان میں جو الجبرا پڑی ہے ان الجبرا کے جو آپریشنز ہیں ان کو سرسری سے دیکھ لیں دیکھنے سے مراد یہ کہ ان کے جو بیسک سٹیپس ہیں ہول کیوب کا فارملہ ہے اے سکر مائنس بیسکر فارملہ ہے کارڈرک فارملہ ہے اس ٹائب کی فارملاز یہ سب کچھ اچھے انداز میں دیکھ لیں تب ہی بنیاد اچھی بنے گی اور فسٹیر کی میٹ آپ کو کلیر ہوگی لیکن آپ اگر اس کو مس کر کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر پرابلمز ہوں گی اس فسٹیر کی میٹس میں نیکس پوائنٹ پہ چلتے ہیں جو نیکس پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ٹول ہے اس فسٹیر میٹس کو آسان کرنے کے لئے کہ آپ کو یہاں پر پوائنٹ واضح کیا جا رہا ہے کہ کیپ آن ریپیٹنگ دا ورک آف کلاس اگین اگین پریٹس میکس میس پر فیکٹ یعنی آپ کو اس میس میں اپنے انٹرس ڈیولپ کرنا ہوگا اور آپ جو کام بھی آپ کہیں پر بھی سیکھیں چاہے وہ کالیج ہو یا وہ سینٹر ہو یا آپ کہیں پر بھی سیکھ رہے ہوں آپ کو اس کام کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا تب ہی آپ کیپیبل ہوں گے کہ اگزام میں اس کو مسٹیک لیس کر پائیں تو یو ہیپ ٹو کریٹ یور اون انٹرسٹ ان دس سبجیک جب ہی آپ اپنی پریٹس کریں گے ایک ایک کوئیسن کی بار بار اٹس آل باؤٹ ریپیٹنگ دا سیم کوئیسن اگین اگین ٹائم ٹو ٹائم ٹو مینٹین یور مومنٹم جو کہ آپ کو کیری کرنا ہے ٹل دا اگزام تو اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ پورے ائر میں ایک کنفائنڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی اور پریٹس رکھنی پڑے گی ان تمام کوئیسنس کی جو کہ آپ اپنے ایڈوکیشنل انٹیٹوٹ میں سیکھ رہے ہیں جب تک آپ خود نہیں دہرائیں گے آپ اس میں سکلفل نہیں ہوں گے آئیے نیکسٹ ٹول دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا جی نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پر اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ آپ جہاں بھی پڑ رہے ہوں آپ کو ٹیسٹ دینے ہوں گے آپ ٹیسٹ جب تک نہیں دیں گے ان کوئسنس کو کسی کو کام کر کے چیک نہیں کرائیں گے آپ میں اعتماد نہیں آئے گا اور جب وہ ٹیسٹ آپ دیں گے یقیناً آپ سے غلطیاں ہوں گی آپ کو ان سے سیکھنا ہوگا اور کنسسٹنٹ بیسیس پر وہ ٹیسٹ آپ کو دینے ہوں گے اور وہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ٹیسٹ آپ کو ٹائم لی چیک ہو کر واپس ملیں اسی طریقے سے آپ اپنے اندر بہتری لاسکتے ہیں جو غلطیاں آپ کے سامنے آئیں آپ ان پر بعد میں ورک آؤٹ کریں اس ٹیسٹ کو دوبارہ دیں جب دوبارہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹیسٹ کام ہو جائیں گی پھر تیسٹے بار پھر دیں جتنی بار آپ ٹیسٹ دیتے رہیں گے آپ کی ٹیسٹ کام سامنے آتی رہیں گی اور انشاءاللہ وہ ٹیسٹ جو ہے آپ سسٹم سے ریکٹی فائے ہوتی جائیں گی یعنی ہر گزرتہ ٹیسٹ آپ کی مسٹیکس کو لحظ کر رہا ہوگا اور ایک دن انشاءاللہ آپ مسٹیک لحظ کام کریں گے اور پور اعتماد کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آن دا کنسسٹنٹ بیسیس ٹیسٹ دینا ضروری ہیں جو کہ آپ کو ریگولر چیک ہو کے ملیں اور وہ آپ کی غلطیوں کو سامنے لائیں آئیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ پر جی اگلی ٹیپ بھی ہے کہ ڈیٹرمنیشن ایس نیسیسری دیکھیں دیکھیں آپ کو جب تک آپ کے در لگن نہیں ہوگی آپ کچھ کرنے کے لیے نہیں ایفرٹ کریں گے یعنی یہاں پر آپ ویل ٹو گو ایس ویری ویری ڈیوانڈنگ کہ آپ کو یہاں پر ریڈی رہنا ہوگا ہر سیچویشن میں آپ کی پرولٹی آپ کو پڑھائی کو دینی ہوگی پریٹس کو دینی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بلکل ایسا ممکن ہے کہ آپ ایٹ ڈی اینڈ او دو سیشن اس میس میں بہت اچھے نمبر حاصل کر لیں یہ کوئی بھی ٹپس ہیں اس کو ہم کیری آن کرتے ہیں آپ پہلے ان پر ورک آؤٹ کیجئے سوئی بڑھائیں ان ٹپس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اگلی ٹپس جو آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے وہ ہے کانفیڈنس بہت بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اس وستیر میتمیڈکس میں اسکور کرنا چاہتے ہیں اس کا پیپر واقعی اقزام میں بہت شاندار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اعتماد کو بڑھائیے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اوور کانفیڈنس ہو جائیں یہ پھر بھی آپ کو پر اعتماد ہونا پڑے گا آپ جب پر اچھا پر اعتماد آپ کب ہوں گے جب آپ اس سوال کو جو کرائے گیا ہے وار وار ریپیٹ کریں گے تو آپ میں اعتماد بڑھتا جائے گا اور آپ انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ میں جو ہے مسٹیک لیسک کر پائیں گے تو اٹس آل وارڈ کانفیڈنس میتمیڈکس نیڈ کانفیڈنس آپ پیپر میں جب بھی میسک میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں جب آپ کو خود پر اعتماد ہو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے چاہے پوری کلاس وہ فارملا غلط لکھ دے لیکن آپ کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ رکھنا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تب ہی میس میں آپ اچھے نمبر لے پائیں گے نیکس ٹرپ پہ چلتے ہیں دیکھیں بات بہت سیمپل ہے کہ آپ کو پہشید اپنا ون ٹین پرسنٹ دینا ہوگا تب ہی آپ یہاں پر اچھے نمبر لے پائیں گے پولیٹیوٹ سے یہ مراد ہے کہ چاہے کسی بھی سیچویشن میں آپ سامنا کریں آپ نے باپ ڈاؤن نہیں ہونا ہے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا ہے یعنی آپ نے ہار نہیں ماننی ہے چاہے آپ کے ٹیسٹ غلط ہوتے رہیں لیکن آپ نے یقین رکھنا ہے کہ ون ڈے آئی ویل ڈو اٹ اور اینڈ آئی کین ڈو اٹ جب آپ یہ سب سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کو ویل ہے یہ ریکوائر ہے اس ماتمیڈکس کے اندر یعنی ہم نے ایسا دیکھا ہے اڑسہ دراز سے کہ بچے جب شروع میں آتے ہیں تو اس میس میں سیڈل نہیں ہوپا رہے ہوتے وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں اپنی mistakes کو تو وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے اس سے نکل آتے ہیں باہر اور ان کو خود یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہی ہیں جو تمام کام اب mistakes کر رہے ہیں تو اس کے لیے positive attitude سے مراد یہی ہے کہ آپ نے حمد نہیں آرنی ہے ٹیسٹ خراب ہو جائے اب دوبارہ ٹیسٹ دیں تیسری بارہ ٹیسٹ دیں مددہ ٹیسٹ لینے اور دینے سے نہ گھورائیں اور پریکٹس کرتے رہے ہیں چیزوں کی math require practice آپ پر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی let's move on to our next trip جی next trip آپ کے لیے ہے کہ don't ignore minor algebra mistakes you should need to correct your mistakes quickly otherwise you will trap again بلکل صحیح point آپ کے سامنے نظر آرہا ہے کہ آپ جب first year math کو آغاز کریں گے تو آپ کے سامنے الجبرا کی کچھ minor mistakes بھی آئیں گی تو آپ نے ان کو ignore نہیں کرنا ہے بلکہ ان کا علاج کرنا ہے ان کی treatment کرنی ہے ان کو سیکھنا ہے right at the correct time یعنی اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا بھی اور ignore کر دیا تو پھر وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گی اس first year math کے سلیبس میں اور آپ پھر دوبارہ اسی غلطی میں trap ہو سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ جب بھی ٹیسٹ دیں اپنا کوئی plus minus mistake بھی آپ کیا رہی ہے تو you have to rectify it آپ گھر میں دیکھیں کوئی سینئر آپ سے بہن بھائی ہو جو کہ آپ کو اس situation میں help کر سکیں آپ کے parents اگر آپ کو help کر سکیں تو آپ ان کو بتائیں کہ you are facing problem in these kind of selected algebra steps وہ انشاءاللہ جب discussion آپ کریں گے تو حل نکل آئے گا لیکن آپ اگر بولیں گے ہی نہیں آپ بتائیں گے ہی نہیں اپنے سینئرز کو نہیں بتائیں گے کہ you are facing problem in this particular mathematics تو پھر یہ problem بڑھتی جائے گی آپ نے اس کا کیور کرنا ہے right at the start at the correct time i hope اب اس point کو clearly سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے چھپانا نہیں ہے بلکہ آپ نے بتانا ہے اگر آپ problem میں ہیں تاکہ اس کا حل نکالا جائے چلتے ہیں next trip پر جی next trip جو آپ کے سامنے آ رہی ہے will to do something unique is required دیکھیں جو آپ کے بڑے بہنوائی ہیں یقین انہوں نے بھی انٹر کر لیا ہوگا تو وہ بھی اس فیس سے گز رہے ہیں تو اگر وہ ایک اچھا ریدر لے کر نہیں آ سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں لاسکتے اس لئے آپ بالکل اس ٹائپ کا پریشن نہ لیں کہ انٹر میس میں نمبر نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے آپ یہاں پر پورے کراچی میں فرس پوزیشن لے سکتے ہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کو کچھ extra effort کرنی پڑے گی stretch کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنے time کو لگانا ہوگا پڑھائی میں تو انشاءاللہ you can convert big results جو آپ کے بہن بھائی نہیں لے کر آئے وہ آپ لاسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو will چاہیے اور determination چاہیے اپنا interest develop کریں اس میں اس کے اندر next tip پہ چلتے ہیں جی continuity and consistency are the key exactly ایسا ہی ہے کہ آپ کو continue رکھنا پڑے گا اپنے اس situation کو اپنے اس process کو آپ کو جائی رکھنا ہوگا آپ situation میں یہاں پر relax نہیں کر سکتے ہیں نہیں یاد رکھیں یہ وہ class نہیں ہے کہ آپ اپنے families کو time دے رہے ہیں کہ نانکیاں چلے گا رکھنے چلے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں دن ضائع ہو رہے ہیں پھر دوبارہ connect کر رہے ہیں یہاں پہ پورے mind set require ہے کہ آپ کو اپنی پڑھائی کو regular basis پر time دینا ہوگا daily basis پر time دینا ہوگا continue رکھنا ہوگا تو ہی آپ momentum gain کر پائیں گے جو کہ یہاں پر require ہوگا اس میں اچھے نمبر سکور کرنے کے لیے تو آئی ہو پھر اس point کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اپنے اوپر کچھ barrier لگانے ہوں گے اور ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے life کو enjoy بھی کرنا ہے لیکن نظریں آپ نے اپنے target پر بھی رکھنی ہے تو انشاءاللہ you will become successful in this mathematics ایسے جلتے ہیں next tip کی اوپر جی next tip آ رہی ہے بہت ہی اہم بات کہ do not waste time it is gold for you کہ آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل enjoyment نہ کریں آپ کھیلیں آپ enjoy بھی کریں لیکن آپ time نکالیں آپ دو گھنٹے نکالیں اپنی mask کے لیے time نکالیں یہ time سے ہی اس وقت آپ کی جیت ہے اور سب سے اہم بات ہی ہے جو میں آج یہ package آپ سے share کر رہا ہوں یہ ویڈیو جو میں آپ سے share کر رہا ہوں یہ اس وقت کی ہی ہے اگر یہ میں آپ سے exam کے قریب جا کے بات کروں گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ابھی اگر ان points کو سمجھ گئے دل کی گنسے آپ نے اس کے meaning کو سمجھ لیا تو میرے مقصد پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر یہ سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے maximum time اپنی پڑھائی میں لگانا ہے تو انشاءاللہ you can achieve big results تو آئی وڈے اس page کے پر میں آپ سے جو آپ کا syllabus ہے first year mathematics کا وہ share کرنے جا رہا ہوں جن chapter سے آپ کو نورد آزمہ ہونا ہے اس پورے session کے اندر وہ ابھی تک کی کتاب کے حساب سے book change نہیں ہوئی ہے وہ chapter میں آپ کے سامنے لارہا ہوں تاکہ آپ کو ایک connection ملے ایک اعتماد ملے کہ what next to be done what need to be done تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ آپ کے سامنے آپ کا پہلے chapter نظر آگئے اس میں آپ sets کے بارے پڑھیں گے sets کا connection آپ کو metric سے ملتا ہے metric میں آپ نے chapter پڑھا ہوا ہے set کا union intersection complement Cartesian product power set ڈی مارگن law تو اگر آپ اتنی knowledge کو بھی اچھا کر لیتے ہیں chapter one set کا یہاں پر first year میں آپ کو آسان لگے گا چلتے ہیں next chapter پر جی next chapter کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں آپ real and complex number system تو یہاں پر میرے بیٹے یہ آپ کے لئے نیا chapter ہوگا میکٹرک میں جو ہماری کراچی بورڈ کی میس ہے اس سے مجھے ابھی جو fill work اندازہ ہے کہ اس type کو chapter آپ نے پیچھے نہیں پڑا ہے یہاں پر ایک concept آئے گا کہ root کے اندر اگر negative sign آجائے تو وہ image نیمبر بن جاتے ہیں وہ پر آوٹا آجاتا ہے تو پھر اس میں complex number کو پڑھنا ہوگا پھر اس کی algebra ہوگی complex کے algebra ہماری ہے جبرا چینج ہے plus minus multiply divide ایسے inverses تو اس پورے چپٹر میں آپ complex number کی algebra کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لئے نیا چپٹر ہوگا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے یہ کوئی بہت بڑے بڑے سوالات نہیں ہوتے ہیں آپ انشاءاللہ اسے کوپ کر سکتے ہیں بہت لمبا چپٹر نہیں ہے کچھ ہی ایک سائزز ہیں ان کو آپ cover up کریں گے چپٹر آپ کے لئے آسان ہو جائے گا نیکس چپٹر ہے آپ کا ایک ویشنز کا ایک ویشنز کا جو چپٹر 3 ہے اس پر دیکھنے آٹھ ایک سائزز ہیں 3.1 سے لیکن 3.8 تک تو اس میں آپ نے quartered equations دیکھنی ہوں گی ایسے ہی اس کے علاوہ یہاں پر آپ synthetic division کو دیکھیں گے ایسے cube roots کو دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ discriminant quartered formula کو دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پر equation quartered equation کیسے بنتی ہے sum of roots product of root کو دیکھیں گے ایسے پھر یہاں پر 3.7 کے اندر word problem ہوتی ہیں equations بنیں گی پھر equation solve ہوں گے 3.8 کے اندر دو equations آپس میں system بن کر آئیں گی اور ان کو آپس میں solve کرنا ہوگا تو یہ equation کا ایک بڑا چپٹر جہاں پر آپ کا real test ہوگا آپ کی الجبرا آپ کی factorization آپ کی midterm breaking common plus minus multiply تمام چیزیں آپ کی perfect ہونی چاہیئے quartered form لگ کے سپلائے کرتے ہیں تو یہ chapter آپ کا انشاءاللہ اچھا ہو جا کرنی ہوگی next پہ چلتے ہیں chapter 4 ہے یہ ہے matrices and determinants اس کا connection آپ کو دسویں جماعت سے یہ نائن کلاس میں جو میں اسے وہاں سے ملے گا یہاں پر 4 exercises ہیں اس کی 4.1234 matrices determinants اور یہ connected chapter matrix سے تو یہاں بہتر کر سکتے ہیں وہ فرق کیے گی آپ matrix میں دو روز چپٹر 5 جو ہے گروپ تھیوری کا ہے گروپ آپ کے لئے نیا concept ہوگا یہ سیٹ ہے مگر یہاں پر کچھ operations ہیں سیٹ کے اندار پورے ہوں گے تو سیٹ بنے گروپ تو ایسا کچھ آپ میں نہیں پڑا ہے تو یہ نیا چپٹر ہے آپ کے لئے آپ کو جان مار نہیں پڑے گی چھوٹی سائز زیادہ نہیں تو آپ کریں گے انشاءاللہ پریکٹس تو آسان ہو جائے گا چپٹر سیکس سیکس سیکوئنس سیریز جہاں پر آپ سنیں گے کچھ سریز اس کے بارے میں ان پر کچھ ایک سیکس پوائنٹ ون سی لیکر سیکس پوائنٹ نائن تک جو چپٹر سیکس آپ اس کو ورک آؤٹ کرنا ہوگا یہ آپ بہت ٹائم کنزیوم کرے گا اس سیشن کے اندر آپ کو بار بار ٹائم دینا ہوگا اور اپنے لئے آسان کرنا ہوگا سیکوئنس انڈ سریز آپ سے کافی ڈیوانڈنگ کر رہا ہے ٹائم کی تو آئی ہوپ آپ چیز انسان ہو جائیں گی ایسی لیٹس موو آن ٹوار چپٹر سیون پرموٹیشن پرموٹیشن ہے بیٹے کامبینیشن ہے اور پرابیلیٹی ہے پرموٹیشن کامبینیشن پرابیلیٹی تو بیٹے یہ بلکل نیا کانسپٹ ہے آپ کے لیے ہماری کراچی بوڑ کی چھوٹی کلاس کانسپٹ نہیں دیے گئے ہیں یہ ہی میری باتیں ہیں جو آپ شروع میں کر رہا تھا کہ آپ کو یہاں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہوگی یعنی اگر آپ کو میٹرک کی مشکل لگتی ہے آپ اس کو آسان بنائیں گے بار بار ریپیٹ کر کر اس کو وقت دے کر تو یہ بلکل نئے کانسپٹ ہے آپ کے لیے وہاں پہنچیں گے چیپٹر ایٹ ہے اس میں وہاں پر دیکھیں گے جی اس میں ایک اور جی اس میں جو ہے ماتھمیٹک انڈکشن کا پرنسپل بھی ہے ایٹ پوائنٹ ون سے لے کر ایٹ پوائنٹ فائیو تا ان کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا تب جا کر آپ کیف بھال ہوں گے ایس کو آپ مسٹی کلیس کر پائیں اور اس کے بعد چیپٹر نائن سے لے کر چیپٹر تھرلٹین تک یہ آپ کی پوری ٹرگنومیٹری ہے ٹرگنومیٹری 9 10 11 12 13 جس میں گراب بھی شامل ہے اور اس کے یاد کر لیں تو پھر جا کر آپ کو ٹرگنومیٹر آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اور وہ ہی بات آگئی یہ تمام سمبری میں نے کر دی ہے آپ کے لئے یہ تیرہ چیپٹر ہیں آپ کے پاس آپ کو ورک آٹ کر نہ ہوگا اور اپنے کے پیکج میں بھرپور کوش کری ہے کہ آپ سب کو ایک ویک اپ کال دوں کہ ایڈمیشن لینا ایشو نہیں ہے آپ پڑھ کر آئے اور پھر آپ ایڈمیشن لی رہے ہیں کراچی بورڈ آپ کو انرول کر رہا ہے پر انجننگ کے اندر لیکن اصل پر ایڈ اینڈ سیشن آپ کو ان تیرہ چپٹر کا اقزام دینا ہے اور وہ اقزام جس سیناریو میں ہوگا وہ کلیر کٹ آپ سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود کرنا ہے وہ بلکل بھی کوئی انفیر میز اقزام دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے وہ چیٹنگ بلکل نہیں ہوگی آپ کو جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہوگا تو اس سیناریو کے بعد اگر وہ چیز بھی مشکل ہو سبجیک بھی مشکل ہو اور پھر چیٹنگ کا ایکسپیک بھی ختم ہو جائے تو آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے آپ کو روٹین سے ہٹانا ہوگا جس سیناریو سیٹ سے آپ کو نہیں کیری کرنا ہوگا اگر آپ کو پیپر خود دینا ہے جب تک آپ خود ایفرڈ نہیں کریں گے ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے آپ اس میں سکل فل نہیں ہوں گے تو آئی ہو کہ آپ میرے میسج آف دی کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بہترین موقع ہے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہر بچہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے دونوں چیزیں کر رہا ہے اس کو دل کے کانوں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے اس تک اتر جائے کہ یہ میس اتنی آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے آپ کو رائیڈ فرم اسٹار اس کو گریپ میں لے چلنا ہوگا ہر چیپٹر جو آپ کے سامنے آتا رہے آپ اس کو بار بار دھوراتے رہیں اور اپنے اعتماد میں اضافہ کرتے جائیں بلکل آپ یہاں لوس نہیں پڑھ سکتے آپ ذرا سا ریلیکس ہوں گے نیکس چیپٹر شروع ہو جائے گا اور پھر پورا سیشن وہ سوال سامنے آئیں گے آپ اگر اس سے بھاگتے رہیں گے آپ کو ڈراتا رہے گا اس کا بہتن طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پر آئیے اور اس چیلنج کو بار بار ریپیٹ کیجئے جب بھی آپ کے سامنے آئیں آپ ایک پور اطمات انداز سے اس کو اگزام میں یا ٹیس میں کر پائیں تو اب آپ سمجھ گا ہوں گے کہ میت مشکل نہیں ہے اس کو دیکھنے کا دعویہ چینج کر لیں ایک براڈر اینگل سے اس کو دیکھ یہ تو اس کے لئے جو کی ہے وہ کنسسٹن پریکٹس ہے جو آپ کو ڈیلی ساتھ کب اس پیکس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور پورے سیشن میں آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگا آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ